جب آپ پیدا ہوتے ہو تو date of worth left میں لکھی جاتی ہے جب آپ کی death ہوتی ہے تو date of death right میں لکھی جاتی ہے ان دونوں کے بیچ میں تو زندگی آپ کی وہ ان دونوں تاریخوں کو یادگار بناتی ہے got it آپ ان دونوں deaths کو یادگار بنانے کے لیے آج کیا کر رہے ہو کیسا لگتا جب پتا پڑتا ہے کہ اب exam کے لیے کے اول ایک مہینہ بچا ہے ایک ہفتہ بچا ہے یا کل exam ہے کیسا لگتا جب آپ کا کوئی paper خراب جاتا ہے کوئی آپ کا پورا سال خراب جاتا ہے ایک بات بتاؤ دوست خراب آپ کا paper اور سال ہوتا ہے یا خرابی آپ میں ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھائی نہیں کری آپ پڑھو یا نہ پڑھو آپ کی پڑھائی کے حصے کا جو time ہے جو ان دونوں dates کے بیچ کا time ہے that is completely yours لیکن آپ کی ہی زندگی کے لیے آپ کو چھوڑ کر کے اگر کوئی tension میں ہے تو وہ کوئی اور ہے آپ کی پڑھائی میں آگے کتنا خرچہ ہوگا آپ کب ان سے کسی خرچے کے لیے پیسے مانگ لو آپ کے parents کو یہ سوچ سوچ کے ڈر لگتا ہے کہ میں کہاں سے لاؤں گا اتنے پیسے اور ایک بار آپ اپنے آپ سے پہنچو سوال کہ آپ نے کن چیزوں کو ضروری بنا رکھا ہے آپ نے کیا کیا لفڑے پال رکھے ہیں آپ کا دن کیسے شروع ہوتا ہے اور کس طرح سے پڑھائی کو ٹال ٹال کر آپ پھر رات کو بستر میں پہنچ جاتے ہو اور صوبہ الارم بستے سوچتے ہو کہ یار سوتے ہی صوبہ ہو جاتی ہے سونے کو ہی نہیں ملتا سونے کو تو آپ کو مل جاتا ہے لیکن جو پڑھائی کے ٹائم آپ نے جو جو لفڑے پال رکھے ہیں ان کو میں بتاتا ہوں ایک بار سب سے پہلی بات کہ آپ بہت زیادہ خبری بنے ہو اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے ارے میچ میں کل کیا ہوا یار وہ کلاس میں کیوں نہیں آئی کل میری فوٹو بھی لائک کیوں نہیں آ رہے یار آج اونلائن ہو کے بھی میرا میسے سین نہیں کیا اس نے پتا نہیں کس سے بات چل رہی ہوگی اچھا میں نے کل تو کافی پڑھائی کی تھی یار ارے اس بودوار کی چھٹی ہے فول ٹائم اپنا ہے یار اس پر ونٹر کی سیل نہیں لگ رہی گئی یہ میرا موبائل کتنا ٹائم لگایا گیا ہر چارج ہونے میں یوٹیوب چلایا تھا مجھے سونے سے پہلے چارج کرلوں پھر تھوڑا سوتے ٹائم بستر میں چلا لوں گا اچھا فیمس ہونے کے لئے تو اپنا الگ کام کرنا پڑتا ہے نا پڑھ کے کیا مل جائے گا مجھے تو فیشن ڈیجائرنر بننا ہے اس میں کونسی بڑھائی کام آئے گی اب تو بھائی پنکھا چلے گا تب ہی پڑھوں گا بجلی نہیں آ رہی ویسے پسینے میں موبائل پر ٹائم پاس کر سکتا ہوں بینہ پنکھا چلے بھی ارے یار نیکسٹ پیک پروگرام ہے کالیج میں تھوڑی شکل چمکا لیتا ہوں اپنی نئے شوج اور بیلٹ لے آتا ہوں یار ویویک کے ساتھ جا کے ویویک کو فون لگایا ارے بھائی کیا آلہ ہے کچھ نہیں بھائی بس ایسے اچھا سنو شام کو راکس والی بائیک رکھ لیو اپنے پاس دو پر بار شاپنگ کے لئے چلتے ہیں تھوڑا ارے ہاں یار مجھے بھی موبائل کا کور لینا ہے اور وہ راہل بھی بول رہا تھا بیک لینے کے لئے اچھا ٹھیک اس کو ہی بول دیو بھائی وہ روہیت کے ساتھ آیا گا اس کی بائیک پر اچھا ٹھیک بھائی کول بیک کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد ویویک کا کول آتا ہے وہ بولتا ہے اچھا سنو بھائی وہ میں نے راہل سے بات کری ہے وہ بول رہا کہ ابھی چلتے ہیں تھوڑا گھوم کر لیں گے مند میں بھائی جھولے لگ گئے فٹ سے تیار ہوئے بازار پہنچ گئے ٹائم کب نکلا پتا ہی نہیں چلا جہاں اکیلا جا کے ایک گھنٹے میں کام کر سکتا تھا بندہ وہاں اب سب کا فیزول کا کام ختم کروانے کا کونٹریک لے لیا آپ نے اور پھر واپس آتے ٹائم ان کے گھر سے ہوتے ہوئے آنا تھا موبائل سے ویب سیریز لینا تھا بہت سارے کام تھے لیکن مقصد صرف ایک تھا ٹائم برباد کرنا مقصد صرف ایک تھا کہ جو ان دونوں ڈیٹس کی بیچ میں ٹائم ملانا آپ کو زندگی کے نام پر اس کو برباد کرنا ہے بس مقصد ٹائم برباد کرنا تھا بہانے روز ملتے گئے اپنے آپ کو جھونٹے illusion میں رکھتے گئے اور ہر دن exam کی طرف بڑھتے گئے exam کے ایک مہینے پہلے world war والا time table بن گیا جو کہ دو تین دن میں ہی دھوست ہو گیا کیونکہ پوری سال پر پڑھا ہی نہیں کی تو ایک دھم سے کیسے دس کنٹے پڑھو گے ایک دھم سے کیسے 100 page cover کرو گے ایک دن میں exam کا جب ایک ہفتہ بجا تو پوری جان لگا دی google اور youtube پہ سرچ کر لے میں کہ کہیں important question مل جائے کوئی trick مل جائے کوئی رامبان مل جائے exam کی پہلی رات تو سو ہی نہیں پائے کیونکہ پوری سال پر چین کی نہیں سو رہے اور خراب paper ہوتے ہی motivation دے گو اس بار پڑھوں گا پھر وہی story repeat character تو ایک ہی ہے light camera action کو یور بول رہا ہے آپ role play کرتے جا رہے ہو آج اپنے آپ سے ایک سوال ہو چھو ہے کیوں why کیوں وہ دن دیکھنا چاہتے ہو جب آپ کسی کے نیچے پندرہ ہزار کی نوکری کرو گے اور تب کوئی اور آپ کا ہی ساتھی جو آپ سے زیادہ بدھیمان تو نہیں تھا لیکن آپ جتنے فالتو لپڑے نہیں پال رکھے تھے اس نے وہ اسٹیلیا میں بیچ پہ اپنی holidays spend کر رہا ہوگا جب آپ بھری گرمی میں بھیڑ بار والی بس میں جگہ ڈھونڈنے کے لیے گھوس ہوگے تب کسی اور کے گھر میں fully centralized all weather air condition لگ رہا ہوگا کیوں وہ جان بوجھ کے invite کر رہے ہو وہ situation جب آپ کو self realize ہوگا کہ میں نے اپنی life میں کتنا time waste کیا ہے ایک successful student کا دن شروع ہوتا ہے سورج اگنے کے پہلے سورج اگنے سے پہلے وہ تیار ہوتا ہے اپنی ایک تیز ترار سوچی سمجی پلاننگ اور کوپی کلم کے ساتھ اور سورج کو بولتا ہے کہ آج آ چل لائن میں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں تو کتنی گرمی بٹکتا ہے کتنا مجھے پسینے میں بھاگتا ہے میں تو نہیں رکنے والا ایک student کا دن ختم ہوتا ہے ایک self satisfaction کے ساتھ کہ اس سال جو پڑھائی کا میں نے پلان کیا ہے میں اس کے اکورڈنگ چل رہا ہوں اور میرا آج جتنا پلان تھا study کا وہ میں نے آج finish کیا ہے بدھیمان لوگوں میں بھی وہی ڈیڑھ کلو ہے دماغ ہوتا ہے بس وہ رگڑ کے رکھتے ہیں اس کو اپنے دماغ کو اپنی انگلی پہ نچاتے ہیں اور آپ کو دیکھو ہر کوئی نچا رہا ہے کبھی سونیا کا میسیج نہیں آتا کبھی روحی دھوکہ دے جاتا ہے کبھی ویویک سے لڑائی ہو جاتی ہے کبھی سارے دن اپنے لئے بلوٹوز ہیڈ فون دیکھتے رہا تو ہمیجون کھول کے آپ کو تکلیف ملتی ہے ہر دن درد ہوتا ہے ہر دن لیکن وہ جو تکلیف اور درد ہے نا اس کا شورس چینج کرنا ہے وہ درد ہونا چھئے آپ کے ہارڈ ورک سے نہ کی کسی کے ساتھ لڑائی کرنے سے تکلیف ملنی چھئے آپ کو جب آپ ٹھنڈ میں صوبہ پانچ بجے اٹھ کے پڑتے ہو تکلیف ہو کا شورس چینج کرو ڈاکٹر عبدالکلام بولتا ہے کہ سیکھنے کے لئے درد اٹھانا پڑتا ہے اور درد ہی انسان کے لئے سب کچھ اچھیو کرنا پوسیبل بناتا ہے دکت یہ نہیں کہ آپ محنت نہیں کر پاؤگے دکت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محنت کرنے کے لئے کنونس نہیں کر پاتے روج ڈی پی بدلنے سے زندگی نہیں بدلتی میرے دوست اپنا اٹیٹوڈ بدلنے سے زندگی بدلتی ہے روج پارٹی کرنے سے نام نہیں ہوتا کام کرنے سے نام ہوتا ہے سونے سے زندگی کے سپنے پورے نہیں ہوتے نیند کو کھونے سے سپنے پورے ہوتے ہیں آپ میں اور ایک ٹاپر میں دماغ یہ گی ہے لیکن وہ آپ سے زیادہ بھوکا ہے سکسیس پانے کے لئے اور یہی بات اس کو آپ سے میرک لسٹ میں اپر ڈالتی ہے جب پڑھو تب سوچو کہ میں اپنے خود کے ہی بہتر فیوچر والے ورزن کے لئے پڑھ رہا ہوں بات بات پر لوگوں سے علیجنے سے آپ کی طاقت نہیں جھلکتی ہر سیچویشن میں خود کو کنٹرول کر کے جو بندہ کنسنٹریٹ کرتا ہے اس سے اس کی مینٹل اسٹینج جھلکتی ہے دنیا کا کوئی موٹیویشن آپ کو نہیں پڑھا سکتا جب تک آپ اپنے آپ میں اپنا ایک فیوچر ورزن نہیں دیکھتے ہو اپنے آپ میں اپنی ایک فیوچر والی ایمیز تیار کرو کہ مجھے لائف میں دو سال بعد یہاں پہنچنا ہے پانس سال بعد یہاں پہنچنا ہے اور وہ جو میرا پانس سال بعد والا ورزن ہے وہ جب وہاں پہنچ کر اپنی ہسٹری میں دیکھے گا یا میری جب وہ والی ڈیٹ آئے گی جو رائٹ میں لکھی جاتی ہے تو اس کو اپنے آپ پر پراؤڈ ہونا چاہیے وہ مومنٹ جو انا وہ انسپائرنگ ہونا چاہیے سب کے لئے دوسروں کے لئے موٹیویشن ہوگا تو آج سے ہی سٹڈی کرو اپنے آپ کو فیوچر میں بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ان چھوٹے چھوٹے بہانوں میں سے ایک بھی بہانہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو اپنے اس ورزن سے ملا سکتا ہے میں نے ایک ویڈیو میں بولا تھا اس کی لنک نیچے ہے کہ کسی کو امپریس کرنے کے لئے زندگی مت جی ہو کسی کو امپریس کرنے کے لئے کام مت کرو بلکہ اس پوری دنیا کو انسپائر کرنے کے لئے کام کرو اور انسپائر کیسے کر پاؤگے جب آپ پہلے خود کو انسپائر کر پاؤگے میری بات سمجھ رہوں گے آپ آپ اس لائف میں کچھ ایسا کر سکتے ہو جو کئی صدیوں تک کوئی اور انسان نہ کر پائے اور اس کی شروعات ہوتی آج سے ابھی سے آپ کے نالیج سے آپ کی کیوریو سیٹی سے آپ کے آگے بڑھنے کی بھوک سے ایک لائن میں ہمیشہ بولتا ہوں جو خود مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ کچھ بڑا سوچو اور بڑا کرو دیش میں اپنا نہیں بلکہ دنیا میں دیش کا نام کرو جائے ہند وندے ماترم مجھے مگف جائے یا 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 موسیقی